ڈلی الیکشن بھی ہو گئے اور سیڈلی ڈلی کی رائٹس بھی ہوئیں جس میں ڈیزنز لوگ مارے گئے اور شہین باغ کا جو پورٹیسٹ ہے وہ کرونا وائرس کے خطرے کے باوجود بھی ختم نہیں ہو رہا اگرچہ پورٹیسٹ بہت مدہم ہو گیا اس کی وہ شان و شاکت نہیں رہی جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ شان و شاکت اور نہ ہی اس طرح کی گرمہ گرمی رہی نہ ہی شاید اس کے سپانسرز اس طرح پیچھے رہے مگر زد وہی کی وہی ہے وہ جو سٹبن نیس ہے وہ وہی کی وہی ہے اور سب سے جو دکھ کی بات ہے کہ اس وقت پوری دنیا لاکڈاؤن ہے مگر شہین باغ والوں نے جس طرح کا لاکڈاؤن ڈلی میں کر رکھا تھا اس کرونا وائرس کے لاکڈاؤن سے پہلے وہ لاکڈاؤن ان کو زیادہ دل کے قریب لگتا ہے وہ ان کو بہت اچھا لگ رہا ہے اور ان کے جو لیڈر ہیں وہ ان کو کچھ نہیں بتا رہے کہ کتنا خطرناک کام ہے سپریم کورٹ کا بھی ایک ڈیلیگیشن ان سے پچھلے دنوں ملنے گیا انہوں نے ان کی بات بھی نہیں سنی اور آج پھر پولیس نے ان کو کمنس کرنے کی کوشش کی ان سے کہا کہ آپ خالی کر دیں چونکہ یہ بڑی خطرناک سیچویشن ہے مگر وہ ابھی تک اس دھرنے کو ختم کرنے کو تیار نہیں اگرچہ یہ دھرمن دھرنا پہلے سے ہی کچھ اپنے جو غلط روئیوں کی وجہ سے کانٹوپرشل تھا وہ غلط روئی یہ تھے کہ پبلک لائف کو ڈسرپٹ کیا ہوا تھا دنیا میں اس دھرنے کو پسند کیا گیا ڈیموکریسی کے نام پہ ہم کسی قسم کا پورٹیسٹ ہوگا تو میں بھی پرسنلی اس کو سپورٹ کروں گا چاہے اس سے میں گری کروں چاہے نہ کروں مگر جب لوگوں کی زندگی ڈسرپٹ اپ ہو جائے گی کسی بھی دھرنے کی وجہ سے کسی بھی دھرنے کی وجہ سے وائلنس آئے گا میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ دیلی رائٹس کے پیچھے وان آف تا فیکٹرز میں یہ نہیں کہتا سارا فیکٹر وان آف تا فیکٹرز اس دھرنے کا بھی ہے اتنا بڑا خطرناک کام اس دھرنے کی وجہ سے ہوا اور اب تو اٹلیس کرونا وائرس کے خوف کی وجہ سے اس دھرنے کے آرگنائزرز کو کچھ تو جسے کہتے ہیں ان کی بہشہ میں خوف خدا کرنا چاہیے وہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں ان کی زندگیوں کا ہی سوچنے نہ چاہیے اور زد سے باز آنا چاہیے اور یہ دھرنہ سی اے کے خلاف ہے جی مسلمانوں کی سیٹیزنشپ ختم ہو جائے گی کب سے سی اے آ چکا ہے کس کی سیٹیزنشپ گئی سارا جھوٹ تھا اس دھرنے کے پیچھے جو پراپاگینڈا تھا اور پھر سب سے بڑی بات ڈسرپٹیو جو لائف ہے لوگوں کی اس دھرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اب جو سب سے خطرناک بات ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بھارت کے ہی پولیٹیشنز اب get together نہیں کر رہے مگر دھرنے والے وہیں کہ وہیں ہیں آج بھی جب پولیس نے ان سے بات کی تو اس کا کیا منظر تھا ہے اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ ہمیں ایک ویڈیو کلپ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ہے ڈن میں دن بڑتی جاری ہے پریسنن یہ لوگ کا بڑتی جاری ہے ہے جو مقصد ہے کہ ایک راش herman راک گر آپ کی رائے ہوگی تو یہ با plu زےuit کرتے ہیں ہیں آپ کو دلLANیلہ architecture کو اکبرو پر آپ کی ریگ کے پیش کروستے لوگ سے چ разработ Dean موسیقی پتہ نہیں وہ خوش نصیب دن کب بھارت میں آئے گا جب یہ کمیونل فورسز کا کارڈ کھیلنے والے اپنے اس گناونے کاروبار سے باز آئیں گے اور بھارت کی سب ہی عوام کو دھرنے میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں عام لوگ ہیں ان کو جس طرح بہکاوہ دیا جا رہا ہے وہ اس بہکاوے سے باہر آکے کس طرح مین سٹیم کا حصہ بنیں گے کس دن بنیں گے اس کا انتظار مجھے یہاں کینیڈا میں بیٹھ کر بھی ہے مگر شاید یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس دھرنے میں بہت سارے شرکہ ایسے بھی ہیں جن کی روزی روٹی دھرنے کے ساتھ لگی ہوئی ہے کئی ویڈیوز سامنے آ چکے ہیں کئی ایویڈینسز سامنے آ چکے ہیں ان کے ان کو کس طرح پیسے بانٹے گئے مگر ان دھرنوں کی جو سپورٹ کرنے والے جنرلس بھی تھے پترکار بھی تھے وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ بھئی خوف خدا کریں اور اس دھرنے کو اب ختم کر دیں اب وہ سمیں نہیں ہے کرونا وائرس نے پوری دنیا کو الٹ کیا ہوا ہے آخر شہین باگ کے جو ایسے انسٹیگیٹرز ہیں دھرنے کے میں یہ جو دھرنے میں موجود لوگ ہیں ان کا بھی انٹرسٹ ہے ان میں سے کئی لوگوں کی روزی روٹی لگی ہو جائے مگر ان کے پیچھے جو انسٹیگیٹرز ہیں جن کو لیڈر اور ایکٹیویس سو کال کہتے ہیں لوگ وہ ان کا بہت ہی بڑا انٹرسٹ ہے لیکن برحال اس وقت انٹرسٹ کرونا وائرس سے سیف رہنے کا ہے برحال وہ پترکار جو دھرنوں کو سپورٹ بھی کرتے تھے شہین باگ کے حق میں بھی بار لکھتے تھے بھارت کے ایک ویل نون پترکار ہیں شہیکر گپتا جی انہوں نے بھی کہ دیا اپنی ٹویٹ میں ان کا ٹویٹ میں پڑتا ہوں وہ اس کے لئے مگر انہوں نے ایشتی رہا پڑتا چیل کو پڑتا ہے نہ بڑتا ہوں یہا ہے نشانلی مرجنی سالتانی که آپ کی طرف جو مجھے آپ کی طرف جزید تحب کرتے ہیں جو آپ کے حالے پڑتا ہے جو آپ کے حالے پڑتا ہے جو یک پڑتا ہے جو مجھے اور پڑتا ہے if activist leaders still lean on these people to stay on they are cynical in the extreme مہرحال شیکر گفتاد جی نے بھی بلاخر وہ بات کہ دی لیکن میں نے ان کو remark دیتے ہوئے ان کی tweet پر کس طرح اپنی بات کی میں وہ بات بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں the leaders instigators for شہین باغ style protest were cynical in the extreme at first place anyway they created the breeding grounds for daily rights 2020 based on false propaganda against CAA muslims citizenship rights were never challenged in it but lies by instigators میں نے اپنے اس tweet میں بھی وہی بات کی جو میں اس وقت دھو رہا ہوں گا کہ یہ جو instigators تھے اس دھرنے کے پیچھے اور ابھی بھی ہیں of course دھرنہ تو خاتم نہیں ہوا the moment i'm talking to you وہ دھرنہ ابھی بھی چل رہا ہے جیسا تیسا بھی چل رہا ہے وہ اس کی چمک نہیں رہی وہ گرمہ گرمی اگرچہ نہیں رہی مگر دھرنہ چل رہا ہے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ disrupt ہوئی ہوئی ہیں تو میں نے اس ٹویٹ میں جو کہا پھر دھرائے دیتا ہوں کہ وہ سمپل بات ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو ایک کیمپین چلانے کا دعویہ instigators نے کیا instigators کا یہ کہنا تھا کہ سی اے اے میں مسلمانوں کے citizenship rights ختم ہو جائیں گے وہ rights تو نہ ختم ہوئے ہیں نہ ہوں گے نہ وہ issue تھا نہ وہ ہے after all یہ fraud کیوں تھا برحال پھر اس میں یہ بھی ایک point جو ذرا دھر protestors میں سے جو تھوڑے سے پڑے لکھی ہوتے ہیں وہ یہ لے آتے ہیں کہ نہیں actually چلیے جی ہمیں citizenship ختم ہونے کا ڈر نہیں تھا مگر مسلمانوں کا چونکہ نام نہیں تھا سی اے اے میں تو اس لیے وہ جو exclusive رویہ تھا ہمیں اچھا نہیں لگا یہ بہت بری بات ہو گئی پاکستان سے اگر جو persecuted hindu sick christian jain parsee burlani کی جو بات ہو رہی تھی اس میں مسلمانوں کا بھی نام ڈال دیں تو ڈال دیں بھی میں تو یہی کہتا ہوں سارے پاکستان کو آپ اپنے پاس دیں یعنی وہ جو ان کو مارنے والے ہیں وہاں پہ ایک majority وہ بھی ان کو بھی کہیں جی کہ اب یہاں بھارت میں آ جائیں ہم persecuted hindu christians کو لا رہے ہیں اب تاکہ یہاں پر بھی آ کے ان کو مارتے ہیں یہ مطلب ہے یہ کہنا چاہتے ہیں civil liberties والے گروپ یہ کہنا چاہتے ہیں so called leftist groups پتہ نہیں ان کا mind کہاں گم ہو چکا ہے کس طرح کی بات اچھا پھر کوئی بہت ہی پڑا لکھا ہوگا جیسے ایک بار ہمارے ایک بڑے اچھے پترکار جن کا میں ٹویٹ بھی تھوڑی دیر بعد آپ کو دکھاؤں گا راحل کنوال جی تو وہ انہوں نے کہا جی ایک کسی ٹاک میں کہ after all احمدیوں کے ساتھ بھی برا سلوک ہو رہا ہے تو ان کو بھی شامل کر لیں بھئی احمدی جو ہیں ان کے ساتھ پاکستان میں برا سلوک ہو رہا ہے مگر احمدی تو یہاں کینیڈا میں آتے ہیں امریکہ میں آتے ہیں اپنا citizenship یا refugee claimants لیتے ہیں اور اس کے بعد most of the احمدیز جو ہیں ان کے ساتھ برا سلوک بھی ہو رہا ہے مگر وہ پھر پاکستان کا جھنڈہ لے کے سب سے پہلے آگے کھڑے ہوتے ہیں پاکستان کی محبت کے ساتھ تو ٹھیک ہے ان کی چوائس ہے وہ مار کھانے کے باوجود بھی پاکستان کے جو ایک غلط قوانین ہے غلط نظام اس کے ساتھ ہی کھڑے ہونا چاہتے ہیں اسی کا جھنڈہ لے کر چلنا چاہتے ہیں تو پھر وہ پھر ان کا نام ان چھے کمیوٹیز کے ساتھ کیسے آ سکتا ہے یہ بات مسٹر راہل کنوال جی بھی سوچے پھر کیسے آ سکتا ہے بھارت میں بھی اہمدی رہتے ہیں وہ تو بڑے لائل ہیں بھارت کے ساتھ ٹھیک ہے ہونا چاہیے آپ جس ملک میں آپ رہتے ہیں until and unless وہ ملک آپ کو کوئی discriminatory laws نہ دے اب آپ کہیں گے کہ جس ہی ہے discriminatory laws تو یہ تو بہت بڑی بھول ہے یہ تو بھارت کے لیے ہے ہی نہیں یہ تو جو persecuted communities ہیں بھارت سے باہر بستی ہیں ان کو shelter دینے کے لیے ان کے ان کے لیے compassionate آفر ہے یہ تو بھارت کے لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں اسی ہے تو عجیب بات کرتے ہیں یہ جو پڑے لکھے پترکار بھی ہیں بالکل lost mind ہے کچھ بات سمجھ نہیں آتی بہرحال میں اہمدیوں کی بات کر رہا تھا جو پاکستان میں اہمدی بستے ہیں ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کی مخالفت کی اور ہمیشہ کرتے رہوں گا مگر وہ وہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف نہیں اٹھتے یہ ایک ریالیٹی ہے مجھے قتیل شفائی کا ایک شیر یاد آ رہا ہے قتیل اسہ منافق کوئی کیا ہوگا جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا تو میں آپ کیا بولوں شیر تو خود بول رہا ہے برحال پاکستان کے اہمدی پاکستان کے ساتھ ہیں اور میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ان کا چوائیس ہے وہ مارکھانی کے باوجود ساتھ ہیں تو پھر ان کا نان کیسے ہی آئے گا اس میں ہاں اگر ان میں سے کوئی سمیدار کوئی دو چار پانچ اہمدی ہیں جو واقعی سمیتے ہوں ظلم کو ظلم سمیتے ہوں وہ اگر بھارت میں ریفیجی سٹیٹس اپلائی کریں گے تو ظاہر ہے اس کا ایک الگ سے قانون موجود ہے سی اے میں لانے کی ان کی کیا ضرورت ہے اس لئے ان کو نہیں لیا جا سکتا وہ تو پاکستان کے لائل سب سے لائل ہیں میں ان کے پاکستان کے لائل ہونے پہ ان کے خلاف نہیں ہوں ان کی چوائیس ہے وہ ایسا سوچتے ہیں قتیل شوائی کے شیر پر بھی نظر نہیں ڈالتے تو ٹھیک ان کی چوائیس ہے تو پھر ان کو تو نہیں ہم آفر کر سکتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان کو امریکہ برطانیہ یورپ کینیڈا میں ریفیجی کلیم کرنے کا بہت جوک ہوتا ہے ریفیجی یہاں کے سٹیٹس ملتے ہی سب سے پہلے وہ پاکستان جا رہے ہوتے ہیں برحال یہ ایک ایسا عجیب و غریب مسئلہ ہے جس پہ میں مزید کمنٹری کیا کروں برحال راہل کانوال جی کی ٹویٹ وہ بھی برحال کہنے لگے کہ جی ان کو واپس جانا چاہیے جو پورٹیسٹرز بیٹھے ہیں شہین باغ پہ میں یہ ٹویٹ آپ کے ساتھ پڑھ کے شیئر کرتا ہوں فوکس ایڈ شہین باغ شوڈ now call off their protest they have made a point but public safety must override politics they can assemble later after the coronavirus subsides refusal to do so is a risk to everyone's health if they still don't move they should be evicted چلی ہے جی راہل کانوال جی نے دونوں باتیں کرنے انہوں نے کہا بھئی یہ coronavirus کا جب یہ مسئلہ وسطہ ختم ہو جائے گا تو پھر آپ آ جائے گا واپس لیکن ابھی وہ کہتے ہیں کہ اب حالات ایسے ہیں کہ اگر یہ اب گھر کو نہیں جاتے تو ان کو ان سے جگہ خالی کروا لینا چاہیے forcefully یہ جگہ تو forcefully by the way law کے تحت پہلے بھی خالی کروا لینا چاہیے تھی مگر بھارت میں اگر ایسا کیا جاتا تو بھارت کے خلاف یہاں west میں اتنا شور شرابہ ہونا تھا کہ بھارت میں democracy نہیں مجھے کینیڈا کا یاد ہے کہ ابھی چند ہفتے پہلے کینیڈا کی train system کو پروٹیسٹرز نے بند کر دیا تھا تو ایک ہفتے تک Canadian government نے انتظار کیا اور پھر ایک ہفتے کے بعد یہاں کی special police بھیجی اور ان سب لوگوں کو ہتھکڑیاں لگا کر evict کیا تھا اس پروٹیسٹ سے کوئی بات نہیں کرتا اب ایسے ٹھیک کیا تھا میں اگری کرتا ہوں جو کینیڈا کی government نے کیا تھا بکوز آپ public life کو disrupt نہیں کر سکتے اس طرح لیکن برحال اگر بھارت میں ایسا ہوا ہوتا تو oh my god پھر تو west کا میڈیا اور شاید Canada کا بھی جو left کا میڈیا ہے وہ بھارت کو پتہ نہیں کیسا کوئی evil country کرا دیتا ابھی بھی کچھ کام نہیں کر رہے تو یہ ہے situation یہاں پہ جو جہاں پہ ideal democracy ہے اگر life disruptive ہو جائے تو کس طرح پھر یہاں کی authorities immediately action لیتی ہیں بھارت میں تو یہ شاہین باغ کئی ڈرامے چل رہے ہیں لوگوں کی زندگیاں عجیرن کی ہوئی اور اس بیس پہ کی ہوئی ہیں جس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ protest جو ہوتے ہیں بیس ریس بھی ہوتے ہیں ہم protest کو democracy کوئی بھی ہو اس کو welcome کرتے ہیں مگر disruptive نہیں ہونے چاہیے violence insight نہیں کرنے چاہیے جہادی رینٹس نہیں ہونے چاہیے اور murderous violence خود کی طرف lead نہیں کرنے چاہیے شاہین باغ نے یہ سارے کام کیے یہ سارے evil جنب لیے this must end now forever آج کا بلا تقلیف تیزیہ طاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی